اسلام علیکم کلاس ہاں اے جو آل ای ہوپ ہی آر فائن کلاس جیسا کہ ہمارا باپ دو مول سلطنت کا استحکام چپٹر سٹارٹ ہے اس میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں نور جہاں اور انتظام سلطنت میں اس کے خدمات کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے اس کا تعرف جانا کہ وہ پندرہ سو ستہتر میں پیدا ہوئی آپ کے والد دربار اکبری میں ملازم تھے سترہ برس کی عمر میں آپ کی شادی شیر افغن سے ہوئی اور پھر اس کی وفات ہو گئی تھی سولن سو گیارہ میں جانگیر سے شادی ہوئی آپ کو نور محل کا خطاب ملا اور نور جہاں کا بعد میں لقب ملا مملکت کا پورا کا پورے اختیار آپ کے پاس تھا بے پناہ صفات کی آپ مالک رہیں پھر ہم نے انتظام سلطنت میں نور جہاں کا کردار پڑھا سولن سو گیارہ سے لے کر سولن سو ستائیس تک کا دور حکومت رہا سکھوں پر آپ کا نام کندہ ہوتا رہا بالا دستی کے دو اہم دور رہے آپ کے بہترین حکمران رہی نور جہاں کا ثقافتی طرح کی محصہ ہم نے جانا کہ آپ عدبی زوگ کی مالک تھی بہترین شائرہ بھی تھی نت نے فیشن آپ نے متعارف کروائے اترے گلاب کو آپ نے اجاد کروایا تعمیراتی شوق بھی آپ بہت رکھتی تھی شوہر اور والد کا مقبرہ بھی آپ نے بنایا جانگیر کا نظام عدل میں دلچسپی ہم نے جانی آپ نے زنجیرے عدل لٹکائی بھی تھی کہ جس کو بھی جب بھی کسی بھی معاملے میں انصاف کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس زنجیر کو کھٹ کھٹاتا تھا جس کی وجہ سے اس کو عدل دیا جاتا تھا آپ انصاف پسند تھے بائیس سال آپ نے حکومت کی سولہ سو ستائیس میں انتقال کر گئے شادرہ میں آپ دفن ہیں پھر ہم نے شہاب الدین شاہ جہان کا دور حکومت پڑھا پانچ جنوری پندرہ سو نتیس کو لاہور میں پیدا ہوئے علم و عدب شاہ سواری اور نشانہ بازی میں کمال خاصل تھا ارجمند بانو بیگم سے شادی ہوئی جن کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے سولہ سو اٹھائیس کو تخت نشین ہوئے اور آپ کا دور سنہری دور مانا جاتا تھا نظم و نقص میں آپ نے بائیس صوبوں میں ملک کو تقسیم کیا دیاندار مہنتی افسر رکھے بہترین مالیاتی نظام مقرر کیا اور فوجداری نظام بھی بہترین رہا آج ہم لوگ شاہ جہان شہابدین شاہ جہان کے دور حکومت میں سلطنت کو وسط کس طرح سے ملی اس کے بارے میں پڑھیں گے چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ نے جہے اپنی پینسلز اپنے ہاتھوں میں لینی ہے اور جنین پوائنٹس کو میں انڈرلائن کروں گی یا میں نے کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنی بکس کی اوپر ان کو انڈرلائن کرنا ہے اور جو ٹرمز یا جو معنی نئے الفاظ ہوں گے اس کے معنی بھی آپ نے ساتھ ساتھ اپنی بک پر رائٹ کرنے ہیں سلطنت کی وسط شاہ جہان نے سلطنت کو وسط کس طرح دی شاہ جہان نے فتوحات کے ذریعے مغلیہ سلطنت کو وسط دی تھی شاہ جہان نے دکن کے خلاف جارہانہ حکمت عملی کیوں اپنائی شاہ جہان نے دکن کے خلاف جارہانہ حکمت عملی اپنائی یہاں کی اکثریتی آبادی یعنی کی زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل تھی اور یہ لوگ مغلوں کے حلاف تھے یہ لوگ شاہ ایران کو اپنا محافظ سمجھتے تھے اور مغلوں کے حلاف مرہتوں کی مدد کرتے تھے ان وجوہات کی بنا پر شاہ جہان نے دکن کو فتح کرنا چاہا اس نے احمد نگر کو فتح کرنے کے بعد کیا کیا اس نے احمد نگر کو فتح کرنے کے بعد بیجاپور اور گول کنڈا کے حکمرانوں کو خط لکھا کے بادشاہ کی بالا دستی قبول کر لے اور کئی ہزار فوج کے ساتھ بادشاہ خود وہاں تشریف لے گیا باہمی محایدوں کے بعد یہ علاقے مغلیہ سلطنت کے زیر اثر آگے شاہ جہان نے کندہار پر بھی قبضہ کیا لیکن ایرانی حاکموں کی شدید مخالفت پر کندہار کا علاقہ ہاتھوں سے نکل گیا اس نے وستی ایشیا پر بھی نظریں مرکوز کی لیکن وہاں کامیاب نہ ہو سکا شاہ جہان نے ہندوستان کو یورپی اقوام سے محفوظ کیسے کیا شاہ جہان نے پرتگالیوں کو شکست دے کر ہندوستان کو یورپی اقوام سے محفوظ بنانے کی کوشش کی اس طرح شاہ جہان نے اپنے اباؤ اجداد یعنی کہ باپ داد اور اپنے خاندان کی نسبت ہندوستان کی سلطنت میں خاطر ہوا اضافہ کیا ثقافت اور فن تعمیر شاہ جہان کا ثقافت اور فن تعمیر میں کیا کردار تھا مولیہ تاریخ میں شاہ جہان ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے تعمیرات میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا تعمیرات میں دلچسپی کے حوالے سے شاہ جہان کو خصوصی مقام حاصل ہے شاہ جہان کو بجاہ طور پر امارت سازی کا بادشاہ کہا گیا ہے اس کا دور بلا شبہ فن تعمیر کا اہد زرین تھا یعنی کہ خوشحالی کا زمانہ سمجھا جاتا تھا وہ ایک بہت بڑا میمار فرما روا تھا وہ شان و شوکت کا بڑا شوکین تھا اس کے دربار کی شاندار اور پرشکوہ امارت اس کے اہد کے فنی کمالات کا نہایت عالی نمونہ ہے وہ برے زہیر پاکوہن کا ایک عظیم درین حکمران تھا اس نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں بہت سی حسین و جمیل امارتیں بنوائی اس نے اپنے تیس سالہ اہد حکومت میں دلی، آگرہ، کشمیر، دور، بھار، عبل، بگر بڑے بڑے شہروں میں بے شمار قلعے اور مساجد تعمیر کروائیں شاہ جہان کے دور کی اہم امارتیں کون کون سی ہیں؟ شاہ جہان کے اہد کی اہم امارتوں میں آگرہ کا تاج محل انتہائی حبصورت امارت ہے یہ دنیا کے سات اجائبات میں شمار ہوتی ہے اسے ممتاز محل کی یاد میں دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کیا گیا جو اس میں دفن ہے یہ محل ستران سال کی مدد میں مکمل ہوا دیگر امارتوں میں موٹی مسجد آگرہ، کلہ آگرہ، شالیمار باغ، لاہور، لال کلہ دلی، جامعہ مسجد دلی، ارنشاد باغ، کشمیر مشہور ہیں لال کلہ دلی، شالیمار باغ، لاہور شاہ جہان کی تعمیرات کی خصوصیات کیا تھی ان تعمیرات پر اس نے کروڑوں روپے صرف کیے اور ان ہی کی بدولت اس کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی شاہ جہان نے آگرہ میں سرخ پتھروں سے آگرہ کا کلہ تعمیر کیا اور اس میں موٹی مسجد تعمیر کی جو ایک شاندار امارت ہے اسے سنگ مرمر سے تیس لاکھ روپے کے خرچ پر سات سال میں تعمیر کیا گیا اسی طرح تخت تاؤس کو سونے، جواہرات اور ہیروں سے سات سال کی مدد میں ایک کروڑ کی لاغت سے تعمیر کیا گیا تخت تاؤس کی دلکشی سے شاہ جہان کی عالی زوک اور جدت پسندی کا پتہ چلتا ہے یہ ایک لاکھ تولے سونے سے بنایا گیا تھا اس تخت پر بڑے بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اس پر ایک کرو روپے ہرچ ہوئے لیکن جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کر دی تو وہ تخت تاؤس اپنے ساتھ ایران لے گیا تاج محل آگرہ ممتاز محل وستی ایشیائی پالیسی وستی ایشیا کے مطالق شاہ جہان کی کیا خواہش تھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح شاہ جہان کی بھی خواہش رہی کہ اپنے اصل وطن وستی ایشیا کو دوبارہ حاصل کر لے اپنے دور اقتدار کے ابتداء میں اس کے دل میں بلخ اور بدخشان پر قبضی کی تڑپ موجود تھی جہاں سے وہ سمرکند میں بھی مہم جوئی کر سکتا تھا جو تیمور کا وطن تھا بلخ اور بدخشان پر کس نے قبضہ کیا اور اس کے کیا عصرات سامنے آئے سولہ سو چھالیس میں شہزادہ مراد اور علی مردان نے بلخ اور بدخشان پر قبضہ کیا لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ تھا ناموافق آبو ہوا کی وجہ سے شہزادہ مراد اپنے باپ شاہ جہان کی خواہش کے برعکس واپس ہندوستان آیا وہاں کے مقبضات کو برقرار رکھنے کے لیے اورنگزیب کو ایک بڑی فوج دے کر بلخ بیجا گیا اس بق بھی متحد ہو گئے تھے جنہوں نے اورنگزیب کا سخت مقابلہ کیا اور اورنگزیب کو بڑی تکلیف کے ساتھ واپس ہونا پڑا اورنگزیب جو کہ شاہ جہان کا بیٹا تھا شاہ جہان کے وستی ایشیا مہم کے کیا نتائج آئے شاہ جہان کی وستی ایشیا کی مہم کی وجہ سے مغل خزانے اور افرادی قوت کو نقصان پہنچا اس میں ہم پر مغل خزانے سے کلوروں روپیہ خرچ ہوا جبکہ مقبوضہ علاقوں سے صرف بائیس لاکھ روپیہ اکٹھا کیا جا سکا پائنچ سو کے کے لیے فوجی بھی کام آئے شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ اہمیت اور اس کے اثرات شاہ جہان کا شاندار دوری حکومت کس طرح ماند پڑا؟ شاہ جہان کا شاندار دوری حکومت جنگ تخت نشینی سے ماند پڑ گیا جو اس کی بیماری کے فوراً بعد شروع ہوئی شاہ جہان کے کتنے بیٹے تھے؟ شاہ جہان کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا دارا شکوہ تھا جو پنجاب کا گورنر تھا دوسرا بیٹا شجا بنگال کا گورنر تھا تیسرا بیٹا اور انگزیب چوٹھان کا گورنر تھا اور چوتھا مراد گجرات کا گورنر تھا شاہ جہان سولہ سو ستاون کو سخت بیمار ہو گیا شاہی طبیبوں کو بھی شہن شاہ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی شاہ جہان نے کس کو تخت نشین کیا؟ لہٰذا اس نے دارا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نتیجے کے طور پر دارا نے شہن شاہ کے نام سے امور سلطنت کو سر انجام دینا شروع کیا دارا شکوہ نے شاہ جہان کے بیمار ہوتے ہی کیا سازش کی؟ شاہ جہان کے بیمار ہوتے ہی دارا شکوہ نے سلطنت کے تمام کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دکن، گجرات اور بنگال جہاں پر اس کے باقی تین بھائی گورنر تھے وہاں جانے والی ساڑھی سڑکوں پر پہرے بٹھا دیئے تاکہ اس کے بھائیوں کو شاہ جہان کی بیماری کا علم نہ ہو لیکن یہ احواہ پھیل گئی کہ بادشاہ وفات پا چکا ہے شاہ جہان کے بیٹوں کا کیا ردی عمل ہوا؟ سب سے پہلے شجاہ بنگال سے فوج لے کر آگرہ کی طرف بڑھا لیکن دارا کے بڑے بیٹے سلمان شکوہ اور راجہ جے سنگھ نے بنارس کے قریب اسے شکست دے کر پسپا کر دیا اور اورنگزیب نے شہزادہ مراد کے ساتھ معایدہ کر لیا اور تے پایا کہ فتح کی صورت میں وہ سلطنت تقسیم کر لیں گے دونوں بھائیوں کی فوجیں آگرہ کی طرف بڑھی شاہ جہان سے حجاب ہو چکا تھا اس نے خود میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا لیکن دارا نے اسے جنگ کے محاص پر نہ جانے دیا دارا نے شہر سے نکل کر انہیں روکا ایک خون ریز جنگ ہوئی شروع میں دارا کا پلہ بھاری رہا لیکن اورنگزیب کی جنگی تدبیروں کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی جنگ میں کسے شکست ہوئی دارا نے شکست کھائی اور بھاگ کر آگرہ پہنچا اور وہاں سے ڈلی ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا اورنگزیب نے شاہ جہان یعنی اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر شاہ جہان کب وفات پایا اورنگزیب نے آگرہ پر قبضہ کر کے شاہ جہان کو نظر بند کر دیا جہاں اس نے سولن سو چیسٹھ میں وفات پائی اورنگزیب عالمگیر آخری عظیم مغل حکمران تارف اور پیدائش اورنگزیب عالمگیر چوبیس اکتوبہ سولن سو اٹھارہ کو دکن کی سرحت کے قریب پیدا ہوا بچپن سے ہی اس کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ انتظامی اور فوجی تربیت بھی حاصل کی سولن سو چھتیس میں اسے دکن اور سولن سو سنتالیس میں اسے گجرات کا گورنر مقرر کیا گیا اورنگزیب کب تخت نشین ہوا اور اسے کیا لقب ملا تخت نشینی کی جنگ میں کامیابی کے بعد اورنگزیب سولن سو اٹھاون میں دلی میں مہیدین محمد اورنگزیب بادشاہ اغازی کے لقب سے تخت نشین ہوا اورنگزیب کی ذاتی صفات کیا تھی اورنگزیب عالمگیر ایک نہایت سادہ اور دیانتدار حاکم تھا آپ کا کھانا لباس اتوار اور انداز نہایت سادہ تھے اس نے کبھی بھی چاندی اور سونے کے برطنوں میں کھانا نہیں کھایا ایشو اشرت اور شراب نوشی سے نفرت کرتا تھا اور ہمیشہ شرع طرز زندگی کو ترجیح دی ہندوستان کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیاں سی کر اپنے اخراجات پورے کیا کرتے تھے وہ انتہائی مہنتی تھے اور ایک بہترین اور فرض شناس یعنی کہ فرض کو جاننے والے حکمران تھے مذہبی اصولوں اور عبادات کا سخت پابند تھا اورنگزیب عالمگیر نے کتنے سال حکومت کی اور کیسے فوت ہوا اورنگزیب عالمگیر پچاس سال اور دھائی ماہ تک حکومت کرنے کے بعد اکیس فروری سترن سو سات کو جمعہ کے دن نماز کے بعد وفات پائی اس کی وسیعت کیا تھی اس کی وسیعت کے مطابق اسے دولت آباد کے قریب خلا آباد میں شیخ برحان الدین کے مقبرے کے نزدیک ہی دفن کیا گیا کلاس آج ہم لوگوں نے شہاب الدین شاہ جہان کا دور حکومت میں اس کی سلطنت کی وسط کے بارے میں پڑا کہ اس کی فتوحات کے ذریعے اس نے اپنی سلطنت کو وسط دی دکن کے حلاف اس نے جارہانہ حکمت عملی اپنائی ریاستوں کو قبول بالادستی کے خطوط پر لکھے کندہار پر قبضہ کیا ہندوستان کو یورپی اقوام سے محفوظ رکھنے کوشش کی اور اپنی سلطنت میں اضافہ کیا پھر ہم نے ثقافت اور فن تعمیر میں شہاب الدین شاہ جہان کا کردار جانا ہم نے دیکھا کہ آپ کو امارت سازی کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے آپ نے آگرہ کا تاج محل ممتاز محل کی یاد میں بنوایا جو کہ سترہ سال میں مکمل ہوا موتی مسجد قلعہ آگرہ شالیمار باغ لاہور لال قلعہ دلی جامعہ مسجد دلی اور نشاد باد باغ کشمیر وغیرہ یہ ان کی امارت کے سرچشمیں ہیں آپ نے کروروں روپے سرف کیے قیمتی پتھر لگائے تخت تعوض بنوایا جو کہ سونے جواہرات سے بنایا جاتا تھا سات سال میں جو ہے وہ ایک کروڑ کی لاغت پر بنا تھا پھر ہم نے شہاب الدین شاہ جہان کی وستی ایشیا کے متعلق خواہش دیکھی اور اس کی پالیسی دیکھی کہ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی اس کو خواہش تھی سولہ سو چالیس میں اس نے شہزادہ مراد علی مردان کے ذریعے پلخ اور بدخشام پر قبضہ کیا ناموافق آب و ہوا یعنی کہ انسٹیبل جو آب و ہوا تھی وہاں پر کلائمیٹک کنڈیشن ایسی تھی جس کی ویسے وہ واپس اپنے وطن آگے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے بہت کوشش کی دوبارہ سے اس علاقے کو قبضہ کرنے کی جس کے مختلف نتائج ہمارے سامنے آئے کہ مغل خزانے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ ہم نے جانی کہ جیسے ہی شاہ جہان کی بیماری ہوئی تو اس کے بیٹوں میں جو ہے وہ تخت نشینی کی جنگ شروع ہوئی دارہ شکوہ کی سازش اور بھائیوں کا رجعمل ہم نے جانا خون ریز جنگ ہوئی اور دارہ کو شکست ہوئی اور اورنگزیب کو فتح ہوئی شاہ جہان کو نظر بند کر دیا گیا اورنگزیب نے اور پھر آپ کی وفات ہو گئی پھر ہم نے اورنگزیب عالمگیر کا محتصر ست عارف جانا کہ چوبیس اکتوبر سولان سو ٹھارہ کو آپ دکن میں پیدا ہوئے سولان سو چھتیس میں دکن اور سولان سو سنتالیس کو گجرات کے گورنر بنے سولانٹھ سو اٹھاون میں آپ تخت نشین ہوئے آپ کی ذاتی صفات کے بارے میں جانا پھر ہم نے دیکھا کہ پچاس سال ڈھائی ماہ تک آپ کی حکومت رہی جمعہ کے دن آپ وفات پا گئے کلاس ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے جتنے بھی اہم نقاط کو کتاب پر انڈرلائن کرنا ہے اور ساتھ میں نئے الفاظ کے آپ نے مائنی بھی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں اور آپ نے یاد کرنے ہیں اور مجھے لوگوں نے جو آپ نے آج کے چپٹر جہاں تک پڑھا ہوا ہے وہاں تک آپ لوگوں نے اس میں سے ایم سی کیوز بنانے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کا یہ سیکنڈ اسائیمنٹ ہے یہ میں آج آپ نے نہیں بیجنی بلکہ یہ میں آپ سے اپنے نیکسٹ لیکچر میں منگواؤں گی ٹھیک ہے آج صرف آپ لوگوں نے جو ہے وہ اہم نقاط کو انڈرلائن کر کے مجھے بیجنا ہے اور جو سیکنڈ ہے آپ لوگوں نے بیٹھ کر گھر پہ بنانے ہیں آپ کے پاس 1 آر 2 ڈیز کا ٹائم ہے آپ لوگ اس کو بنائیں نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے جتنا جو آگے ٹاپک ہمارے رہتے ہیں ہم لوگ اس کو کور کریں گے اس کی بھی آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں پھر جب پورے چپٹر کے ایم سی کیوز بن جائیں گے تو میں آپ سے یہ نیکسٹ ہوم آسائیمنٹ میں منگواؤں گی اور جن بچوں نے بھی تک اپنا فرس ٹرم کا ہومورک نہیں سبمیٹ کروایا ہے کائنڈلی وہ اپنے تھرٹی تک اپنا ہوم آسائیمنٹ بھیج دیں اپنا فرس ٹرم کیونکہ آپ لوگ کی جو ہے وہ فرس ٹرم کا پروگریس ریپورٹ تیار ہوگی ہے جن کے مارکس نہیں ہوں گے ہومورک سبمیٹ کروان نہ کروانے کی وجہ سے تو ظاہری باتیں پھر ان کے زیرو مارکس لگائے جائیں گے اور ان کا ریپورٹ خراب بنیں گی اوکے کلاس تینکیو سو مچ اللہ حافظ